دیکھیں سب سے پہلے جتنے بھی لوگ اس ابھیان کے لیے جا رہے ہیں سب لوگ سمجھنا ہے جتنے لوگ اس ابھیان کے لیے جا رہے ہیں ان کو اس ابھیان کا ادے سے پتا ہونا چاہیے جب آپ کسی ابھیان کے لیے جا رہے ہیں تو جب تک کارکرتاؤں کو ایکسیس سوسائٹی کے جو کارکرتاؤں ہیں ان کو جب یہی نہیں پتا رہے گا کہ اس ابھیان کا مکھ ادے سے کیا ہے تو وہ ابھیان کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتا ہے تو اس ابھیان کا جو مکھ ادے سے یہ ہے بات کو سمجھے گا دھیان سے جیسے کہ ہم لوگ دیکھنا ہے کہ ہماری جو برطمان سرکار ہے اس کا کہنا ہے کہ سو کروڑ ٹیکہ کرن ہو چکا ہے یہ ہمارے لیے گرمی کی بات ہے ہے نا کہ ہماری جو سرکار ہے وہ سو کروڑ ٹیکہ کرن کر چکی ہے کوروڑا کے لیے لیکن یہ سوچنے ہی والی بات ہے کہ بھارت میں بہت سی ایسی آبادی ہے جو کم پڑھی لکھی ہے جو اتنا جاگروک نہیں ہیں اور جب یہ کوروڑا کی بیکسین آئی تو اس کو لے کے کئی افوائیں بھی تھی مارکٹ میں تو آج بھی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹیکہ جو جو لوگ جاگروک نہیں ہیں وہ لوگ ابھی بھی ٹیکہ کرن ان کا نہیں ہوا وہ ڈر کے مارا نہیں جا رہے ہیں یا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ٹیکہ کرن کا لاب کیا ہے مطلب وہ جاگروک نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو گھر گھر جا کر لوگوں کو جاگروک کرنا ہے نہ کچھ ملین بستیاں ہیں ٹیکہ کچھ آئی سے سوری ٹیکہ ایک منٹ تو کچھ ملین بستیاں ہیں ہے نا کچھ کسان ورگ ہے جو کم پڑھا لکھا ہے ان کو گھر گھر جا کے آپ کو سمجھانا ہے اس پمپلیٹ کو کیول آپ پھیک کے چلے آئیں گے تو آپ کا اددے سے پورا نہیں ہوگا ان کو آپ کو دیوت کھڑے ہو کے جتنے بھی کارکرتہ ہیں ایک سیٹ سوسائیٹی کے جتنے بھی کارکرتہ ہیں اس ابھیان سے جڑے ہوئے ہیں سب کی یہ جمعہ داری ہے سب کا یہ کرتب ہے کہ وہ جائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے سمجھ رہے نا کہ اس کا اددے سے کیا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز میں نے کیا دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے چھیتر میں قیمپ کہا پر لگا ہوا ہے تو ان کو اچیت احسطان کا نام بتانا ہے اس میں دیکھیں جیسے ابھی احسطان کا نام لکھا ہوا ہے تو ان کو ایک نام لوکیشن بتانا ہے لینڈ مارک سہیت دارہ گن تو بہت بڑا ہے سیویل لائن بہت بڑا ہے گوویند پور بہت بڑا ہے تو سیویل لائن میں کہا ٹھیک ہے وہاں کا جو پرسید احسطان ہو اس کا نام بتائیں مطلب سمجھ نہیں ہے نا ہاں جب تک ایک ایک ناغرک کا ٹیکہ کرن نہیں ہو جاتا ہے ہمارا عدیس پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو کرون ٹیکہ کرن ہو گئے میں مانتا ہوں یہ میرے لئے گروے کی بات ہے لیکن آج بھی ابھی بہت سی جن سنکھا باقی ہے وہ بھی پچھڑا ورگ ٹھیک ہے نا جو گریب ہے پچھڑا ورگ کا مطلب جو دھوڑا کم پڑے لکھے لوگ ہیں جاگروک نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ہم کو جا جا کے گھر گھر جا جا کے جگانا ہوگا جاگروک کرنا ہوگا سمجھانا پڑے گا ایک بار نہیں آپ کو دو بار چار بار پانچ بار بھی سمجھانا پڑ سکتا ہے تو آج یہ جو ٹریننگ پیڈیل رکھا گیا ہے وہ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ کوئی گلتی نہ ہو کہ اول بینل لگا دینے سے پمپلے چھپوا دینے سے کوئی بھی ابھیان کبھی پورا نہیں ہوتا اور ہم لوگوں کو کوئی کھانا پورتی نہیں کرنا ہے کہ ہمارا ابھیان ہو گیا پمپلے بڑ گیا بینل لگ گیا ایسا نہیں ہے باقاعدہ ٹھیکہ کرل ہونا چاہیے جو اچھ ادھکاری ہیں سوسائٹی کے وہ سمجھ سمجھ پہ جا کے جانچ کریں کہ کیا جو جہاں پر کیمپ لگا ہے اس چھتر کے سب ہی لوگوں کا ٹیکہ کرن ہوا یا نہیں ہوا یہ سنسچت کرنا ہوگا سب لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر آپ جو ہے راحل رنجید جی نارام دیان اور آپ منوت جی ٹھیک ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں باقی جتنے بھی کاری کرتا ہے سب کو اور آگے آنے لوگوں کو آپ کو یہی جانکاری دینا ہے آئیے کہ گھر تک پمپلے پہنچنا چاہیے یہ دھیان رہنا چاہیے بات سمجھ گئے ٹھیک ہے تو آج کی اس ٹینی پروگرام میں ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ لوگ کو دکت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو کوئی پریشانی جیسے آپ لوگ ایک دن گئے تھے پیلڈ میں کل کیا کوئی سمجھ سمجھ سکتے ہو کوئی پبلک آپ سے کچھ ایسا پوچھ رہا ہو جس کا جواب آپ نہ دے پا رہے ہو تو اس کو آپ بتائیے ٹیکہ کرن کے جو لاب ہیں آپ بتائیے سر ایک سوال ہے میرا اس بھی سے پہ کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہمارے بھارت میں سو کرون لوگ جو ہے ٹیکہ کرت ہو چکے ہیں تو باقی کے جو لوگ بچے ہیں سر ہمیں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے ہمارے کار کرتا ہوں نکل دیکھا ہے اس چیز کو کہ لوگوں کو ابھی اس بات کی بھی دھیوت جانکارے نہیں ہیں کہ ٹیکہ کرن سے کیا لاب ہو سکتا ہے تو اس لاب کو بتانے کے لیے ہماری ٹیم سسکت ہے ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں سبھی لوگ لگ بھگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور کل جتنے بھی کیم پائوجیت کیے گئے ہیں اور آگے بھی جتنے کیم ہونے والے ہیں اس میں کیول اس بات کی بھی دھیوت جانکاری لوگوں کو دی جاری کہ ٹیکہ کرن سے کیا لاب ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکہ کرت ہوں اور اس سے ان کا جو لاب ہے وہ چار پانچ لائنوں ہس پسٹ اس لئے بتا دینا چاہیں گے کہ ان لوگ بھی اس کو سمجھیں اور ان لوگوں تک کہیں نے کہیں اس بات کو فیلائیں اور بتائیں کہ وہ لوگ ٹیکہ کرت کیوں ہو سکتے ہیں اور ٹیکہ کیوں لگوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہ جنہیں یہ جانکاری نہیں ٹیکہ سے کیا لاب ہے تو ٹیکہ کرن تو پہلے اس بیکتی کی پرتیرودھک چھمتا کو بڑھاتا ہے جو بیکتی کوبیڈ 19 جیسی مہاماری کو فیس کر کے بیکتی آگے بڑھا ہے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا لاب ہے اور ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے تو یہاں ان کی پرتیرودھک چھمتا کو بڑھاتا ہے اور ان کے اندر بڑھ رہے وائرس کو روکنے میں مدد کرتا ہے یہاں جو ہے بیکتی کے کسی بھی بیکتی کے اندر بڑھ رہے وائرس کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور یادی آپ سنکرمیت ہونے سے پہلے ٹیکہ کرن کرا لیتے ہیں بیکسین لگوانے سے آپ کے اندر جو انٹی باڈیز رہتی ہیں جس میں کوئی بھی سرین میں باہری کوئی بھی انٹی وائرس پرویش نہیں کرتا انٹی باڈیز جو ہیں وہ بندیں گی یہ مدد کریں گی آپ کی ساریخ چھمتا کو بڑھانے میں اس لئے بھی آپ کو بیکسینیشن کرانا چاہیے بیکسین کی دونوں ڈو صحیح سمیے پر جرور لیں جس سے کی وائرس سے لڑنے میں پوری طریقے سے مجبوطی مل سکے تو ایکسیڈ سوسائٹی کی یہ مہیم ہے آپ سبھی لوگ اس کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ بیکسینیشن کرائیں